بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو یہ بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ افتاری کس چیز سے کرنی چاہیے اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افتاری کس چیز سے کرنی چاہیے ضرور پڑھیں جو شخص تم میں سے روزہ افتار کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ خجور سے افتار کرے اس لیے کہ خجور برکت کا سبب ہے اور اگر خجور نہ ملے تو پانی سے افتار کرے اس لیے کہ پانی پاک کرنے والا ہے صدقاللہ العظیم اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور خود بھی اس پر ضرور عمل کرنا ہے اور اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ویسے ہی جیسے اہل بیعت اور صحابہ کرام نے دین کو سمجھا تھا اور اس پر عمل کیا تھا ہمیشہ آپ دوست یہ دعا کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ